جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخش پی آتا ہے جب امت کے گناہوں کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما بات ماہ سیام کی آمد آمد ہے یہ رحمتوں برکتوں اور اللہ پاک کے بے شمار نعمتوں والا مہینہ ہے ماہ رمضان پانچ حروف کا مجموعہ ہے را میم غاد علی نون را رحمت میم مغفرت غاد زمان للجنہ علی امان من النار نون نور من اللہ العزید الغفار یہ مقدس میں ہم سب کو صبر کا درست دیتا ہے کہ کس طرح ہم صبر کر کے اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا کر اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا قرب اور خوشنودی حاصل کرنے کا مہنہ ہے ویسے تو ہم پورا سال عبادت کرتے ہی ہیں لیکن اس مبارک ماہ میں عبادت کا ثواب کئی گناہ بڑھ داتا ہے چشم بار ہو کے مہمان آ گیا دامن میں الہی تحفہ دشان آ گیا بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نجات جزدے طلب بڑھاؤ کے رمضان آ گیا حضرت ابو حضرت علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں عمان کے ساتھ اور ثواب کا کام سمجھ کر روزے رکھے اس کے عبیلے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اسی مقدس و مبارک مہینے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک کا نضول ہوا جو کہ رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے اس لئے کہا جاتا ہے اسی لئے ایک رات کو لیت القدر کہا جاتا ہے اس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے تمام اہل اسلام کو اس مقدس و بابرکت مہا کی آمد بہت بہت مبارک ہو اور اللہ پاک اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقدس و بابرکت مہینے کے ذریعے وہ ہمارے تمہا صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی طفیق عطا فرمائے گناہوں کی عادت چھڑا دے یا الہی ہمیں نیک انسان بنا دے یا الہی جو تجھ کو جو تیرے محبوب کو پسند ہو ہمیں ایسا انسان بنا دے یا الہی وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين